اب میں عرض گزار ہوں آشتانہ آلیہ نقیب آباد سے کرنل صاحب کی خدمت میں کہ وہ ارشاد فرمائے حاوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصولا تو طالب علم اپنے بزرگوں کو سامنے بلتے نہیں بولنا چاہیے بھی نہیں میں ایک طالب ہوں چھوڑا تھا بری بری حسنیاں بیٹھیں آپ کے سامنے زبان کھولنا کم از کم میں نام رسل سمجھتا ہوں بہرحال حکم ہے وقت کی رضاقت شورٹ گفتگو کروں گا دو بڑی باتیں جو میرے ذہن میں ہیں جو علامہ صاحب نے بھی ہنس دیئے کہ آج کیا ہو رہا ہے فرنٹیئر میں افوانستان نے اور سو سال پہلے بھی ہوا تھا سب جانتے ہیں آپ پھر تین سو چار سو سال پہلے بھی کئی اور ہوا تھا صرف انہوں نے ہنس ڈراب کیے اب تقاضہ وقت کہیے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں ہوا کیا تھا اور کیا ہے اس کے لئے میری گزارش ہے ایک کتاب ہے دو کنفیشنڈ آف مسٹر ہمفری دو کنفیشنڈ آف مسٹر ہمفری وہ ضرور پڑی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا اپننٹ کون ہے ایک جنگ ہے ہم نے لڑنی ہے تو ہمیں اپنے اپننٹ کا پتہ ہونا چاہیے ہمارا اپننٹ ہے کون اس کے اگراز و مقاصد کیا ہے جب تک ہمیں وہ نہیں پتہ لگے گا اور اس کے جنہیں میں فوجی ہوں تو فوجی سلحہ استعمال کروں گا When I don't know my opposite general his personality and all the weapons that he has how will I counter him so ضرورت ہے اس کو تفصیل ہمیں پتہ ہو کون ہیں وہ لوگ کون ہیں ان کے اگراز و مقاصد کیا ہیں وہ اتحار کون کون سے استعمال کر رہے ہیں پھر ہم مل کر ایک اٹھے لائے عامل بنا کر پلان بنا کر اور یہ امت مسلمہ پر یہ پہلی دفعہ یہ وار نہیں ہو رہا پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور پھر مرد درویشی کٹھے ہوتے رہے ہیں اور کاؤنٹر کرتے رہے ہیں میری ایک اور گزارش میری بڑی لمبی کہانی ہے یہ میری ریسرچ کی لمبی فیل ہے یہ شورٹ آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ what's happening all over the world in general especially اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اس کے لئے میری گزارش ہے the protocols please the protocols all of you you must read you know یعنی ہمارے سامنے بات کلیر آ جائے گی کہ ہمارا اپنٹ کون ہے اس کی اغراض و مقاصد کیا ہیں کہ صدیوں ہزاروں سال پہلے سے کیا تھے how have they developed that science کس طرح انہوں نے development کی اپنے اس کو ایک science بنائے گوا ہے ایسے طریقے سے وہ اپنا mission پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں slowly and gradually یہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہا محسوس بھی نہیں ہو رہا وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اس کی لئے the protocols please اور خاص کر آج کل جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے protocol one and two اور میرے گزارش ہوگی پھر علامہ صاحب سے کہ اگر میری دل کی آواز اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس صدی میں ایک مجتحد دے دیا اللہ نے دے دیا ہمیں اب ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے پیچھے اپنے تمام فورس ان کے پیچھے لگا لیں کھڑے ہو جائیں ساتھ کیوں ان کی ذمہ ان کے ذمہ کام لگایا گیا ہے ہمارے ذمہ نہیں لگایا گیا ان کے ذمہ لگایا گیا یہ duty مجتحد کی ہم نے صرف سپورٹ کرنا ہے پیچھے کھڑا ہونا ہے تو جتنی تمام علمی اور یہ جو کاروائیاں ہیں وہ ہم سے بدرجہ بہتر طریقے سے علامہ صاحب کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے he's a gifted man there's no doubt and مجدد ہمیشہ he's a gifted man عام بندہ no sorry so since he's a gifted man what we should do we owe it to him جو بھی کچھ فرماتے ہیں بلکہ میں انہی سے گزارش کروں گا کہ جو بھی آپ مختلف درسوں کی بات کریں کہ خانکاؤں پر درس ہمارے پاس ایک پیٹ فارم موجود ہے مراج القرآن ان کی شاخیں ہم کیوں نہ کھول دیں ہمارا central syllabus ہو ایک ہی سلیبس جو پورے ملک میں ایک ہی سلیبس پڑھایا جائے کلاس ون سے لے کر پی ایج ڈی تک مرکز ہمارا یہ ہو اب مرکزیت کیا چیز ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کہ نظریہ مرکزیت کیا ہے اور اس وقت کی ضرورت کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے بس میری یہ گزارشات ہیں that we must know our enemy we must know and all his resources that he is using against us پتہ ہونا چاہیے ہم کو opponent کا کہ میرے opponent کون ہے اس کی strength کیا ہے اس کی weaknesses کیا ہے اس کے پاس weapons کون سے ہیں جو استعمال کر رہا ہے جس کو میں encounter کر رہا ہے اور اتنی بڑی بڑی حسنی یہاں تشریف فرما ہے آپ کا یہاں ہونا ہی اس چیز کا ثبوت ہے اسی چیز کا ثبوت ہے یہ کہ میرے مولا نے شاید چن لیا ہے ہم سب کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں جو قبلہ شیخ علیہ السلام کی پیجے کھڑے ہو کر اس فتنے کا ہم پہلے رستہ رکھیں defensive ایک پہلے and then counter attack we attack them یہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں ہمارے ابا اجداد آج ہم ہم پر ذمواری آگئی ہے فورم علمیہ نے ہمیں دے دیا ہے اور شخصیت بھی دے دی ہے اور شخصیت بھی وہ کہ جو علامہ صاحب فرما گئے ہیں میں عام تشریف دورا رہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیندوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدوار پیدا ہم خوشنصیب لوگ ہیں کہ چمن میں دیدوار ایک پیدا ہو گیا ہے اب ہم نے دیدوار کے ساتھ کیا کرنا ہے اب یہ ہمارا اپنے ظرف ہے اور آپ کا یہاں موجود ہونا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ سب سے بڑا ثبوت کہ وہ وقت آ گیا ہے the tide should be turned now انشاءاللہ میرا ایمان ہے صرف اللہ تعفیق دے آمین سم آمین مہربانی مییر؛ مہربانی مہربانی موما ص��cessor تدا خلق قتل ماریبانی مہربانی مسلسب